آج کی تقریر کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ سماج کی اصلاح کیسے کر جائے سماج کو کیسے صدھارا جائے ترہ ترہ کی جو بیدار کے بیدار اور ترہ ترہ کی جو برائیاں سماج میں نظر آ رہی ہیں برائیوں کو سماج سے کیسے زور کیا جائے انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو میں آپ کے سامنے دس ایسی باتیں بیان کروں گا دس ایسے طریقے بیان کروں گا کہ اگر ہم نے ان دس چیزوں کو اپنا لیا تو مجھے یقین ہے کہ سماج ہمارا انشاءاللہ صدھار جائے گا اور سماج کی اصلاح ہو جائے تو آئیے ہم لیٹ نہیں کریں گے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے دو بچ چکے ہیں ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں معاشرے کو صدھارنے کے دس بڑے بڑے طریقے قرآن و نزیز کی روشن نمبر ایک سماج کو صدھارنے کا سب سے پہلا طریقہ اور سب سے بنیادی چیز وہ سماج کبھی بھی نہیں صدھار سکتا جس سماج کے اندر شرک پائے جائے جب تک سماج کے اندر شرک ہے سماج صدھار نہیں سکتا اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب سماج کے اندر رہنے والا مسلمان بھی شرک کرے اور مسلمان کے اندر طرح طرح کے شرکیا کام پائے جائیں تو ذرا سوچو میرے بھائیوں وہ سوسائیٹی اور وہ سماج کیسے صدھار سکتا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئے انعام کے اندر فرماتا ہے میرے وہ بندے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا ان کے ایمان میں شرک کی بلاوٹ نہیں تھی انہوں نے شرک نہیں کیا ان کو دنیا میں بھی امن اور شاندی ملے گی اور اللہ کے یہاں بھی ان کو جنب ملے گی وہم موت دون وحیلوں کے صحیح راستے پر وحیلوں کی دایت پر گئے ہم ایک معمولی سا سامان لینے مارکٹ پر جاتے ہیں تو ہم اصلی سامان لیتے ہیں دیسی گھیل لینے جاتے ہیں تو پتا کرتے ہیں کون سی دکان پر اصلی دیسی گھیل لینے جاتے ہیں دودھ لینے جاتے ہیں دودھ والے کے یہاں تو کہتے ہیں دیکھو بھائی پانی مت کلا تم دس روپی آپ سے زیادہ لے لے لیکن ہمیں اوریجنل پیور دودھ اور شد دودھ اللہ کے کون سا ایمان چلے گا اس ایمان کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو جو اللہ کی پکی توحید ہو پیور ہو شد ہو اس توحید کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ مسلمان ہو کر کے شرک کریں مسلمان ہو کر کے اپنے گلے میں تاویس پہنے اور دھاگے باندے اور یہ اپنے رکھیں کہ یہ دھاگا جب تک میرے ہاتھ میں میں لیمان نہیں ہوں گا یہ مسلمان نہیں ہو سکتا میرے پیارے ساتھ جب تک شرک ہے تب تک سماج نہیں سکتا ہے یہ بات یاد یہی وجہ ہے کہ ایک سو چودہ سنتیں کوئی قرآن کی اٹھا ڈالو ایک سو چودہ سنتوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم معاف نہیں کریں گے ہر جگہ اللہ نے یہی فرمایا میں دفور ہوں میں رہی ہوں میں معاف کر دے دے والا ہوں تم اسے توبہ کر لو میں توبہ قبول کرنے والا ہوں مگر ایک ہونا ہے ساید اللہ نے دو جگہ قرآن میں فرمایا کہ ہم معاف نہیں کریں گے سورہ نیسا کی آئیت نمبر اونسٹھ کے اندر بھی سورہ نیسا کی آئیت نمبر پیسٹھ کے اندر بھی فرمایا اور سورہ نیسا کی ایک اور آئیت کے اندر بھی فرمایا میرے بندوں ہم تمہارے سارے باپوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ہم شرک نہیں معاف کریں گے ہم سارے اپنا تو معاف کر دیں گے مگر شرک معاف نہیں کریں گے اتنا گر گیا ہے مسلمان میں آپ کے بات بتاؤں ابھی میں ساؤڈ انڈیا سے آپ کے پاس آ رہا ہوں کرناٹک میں میرا پروگرام تھا کرناٹک میں ایک جگہ ہے گل برگہ جیسے اجمیر کے اندر بہت بڑی درگا ہے خاجہ مریددین جستی اجمیری جن کو گریب نواز کہا جاتا ہے پیسے گل برگہ کے اندر ایک بہت بڑی درگا ہے خاجہ بندہ نواز ان کو خاجہ بندہ نواز کہا ہے اجمیر والے گریبوں کو نواز رہے اور گل برگہ والے بندوں کو نواز رہے میں ایک مردبہ گل برگہ گیا میرے ساتھیوں نے کہا چلیئے مولانا آپ کو درگاہ کی سیر کرا میں نے کہا چلو دیکھ لیں گیا تو وہاں درگاہ کے اندر بڑی بھیڑ تھی مردوں کی عورتوں کی تو میرے ساتھیوں نے بہرحال مجھے دور ساری چیزیں دکھائیں کیونکہ اندر جانا ہم لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا ایک جگہ ہم لوگ گئے تو دیکھا ایک چھوٹی سی قبر تھی چھوٹی سی مزار تھی میں نے پوچھا یہ کیا ہے بولے خاجہ صاحب کی بیٹی نے ایک توتہ پالا تھا اس توتے کی مزار توتے کی مزار میں نے کہا یہاں کیا ہوتا ہے کہا کہ یہ جو بچے بول نہیں پاتے کچھ بچے ہوتے ہیں چھوٹے ان کی زبان سے بولی ٹھیک طریقے سے نہیں نکلتی ہے تو تتلا کے بولتے ہیں زبان نہیں ان کی کلتی ہے کہا کہ ایسے بچوں کے مابا پاتے ہیں اور اس توتے کی مزار کے اوپر دیشی کی اور شکر جماتے ہیں اور خاجہ صاحب کا جو یہ توتہ ہے اس کے برکت سے اس بچے کا گلہ ٹھیک ہو جائے گوھر کرو یہ کوئی میں لطیفہ نہیں سنا رہا اپنی آنکھوں کی دیکھی بتا رہا ہوں یہ حالات ہے آج گردستان کے اللہ کی مار اگر آ رہی میرے پیارے بھائیو تو ذرا سوچو کہ کیوں آ رہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے اوپے کیسا زمانہ آئے گا حتی یا بتو ابوسان میری امت کے اندر بھی بتوں کی بوجہ کی جائے گی بت پرستی کی جائے گی کوئی کھڑے بت کو پوچھ رہا ہے کوئی مردی بنا کے پوچھ رہا ہے کوئی نیگ لوگوں کی درگاہوں پہ جا کے نیگ لوگوں کی قبروں پہ جا کے وہاں پہ سجد کر رہا ہے میرے پیارے بھائیو شر بھی یہی نہیں ہے کسی مردی کے آگے جا کے ہاتھ جوڑا جائے شر بھی یہ بھی ہے کہ کسی درگاہ کے اوپر کسی مزار کے اوپر جا کر کہ اپنی پیشانی کو جھکا دیا جائے اے مسلمان تو یہ کیا ہو گیا ہے تو کہاں کہاں جا کر کہ اپنی توحید کو لٹا رہا ہے تو کہاں کہاں جا کر کہ شرک رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے اور شرک جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک معاف کیجئے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتا میں نے دیکھا ہے آپ کے علاقے میں عورتوں کو مجھے لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ عورتیں سندور لگاتی ہیں مسلمان عورتیں لگاتی ہے کیا نہیں لگاتی بتائیے کچھ لگاتی ہیں کچھ عورتیں بدیا اور سندور لگاتی ہیں بنگال میں میں ابھی گیا بنگال میں لوگوں نے بتایا کہ ہاں مولی صاحب ہمارے ہاں لگاتی ہیں اگر آپ کیاں لگاتی ہیں تو منع کرو کیاں عورتوں یہ سندور لگانا یہ اسلام کی علامت نہیں ہے میرے پیارے بھائیو یہ غیر مسلم کی علامت کہتی ہیں یہ سندور جو ہے نا وہ سوحاق کی علامت ہے سوحاق کی نشانی ہے منگل سوطر پہنتی ہیں عورتیں کہتی ہیں سوحاق کی نشانی ہے حراب ہے یہ سندور لگانا حراب ہے یہ منگل سوطر پہننا حراب ہے اسلام کے اندر سوحاق وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی اسلام کے اندر نکاح ہے لڑکا لڑکی کی شادی ہوگئی دونوں میاں بیوی ہوگئے اسلام میں اس کی کوئی بہچان نہیں ہے بس دونوں ایک گزرے کے شوہر اور بیوی ہیں کوئی منگر زت رہنی ہے کوئی سندور نہیں ہے میاں بیوی پہ جھگڑا ہو گیا شوہر سے بیوی کہتی ہے تم کو بچے کی قسم ہے تم ایسا کام نہیں کروگی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہتی ہے تم ایسا نہیں کرو بچے کی قسم کھا رہی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھے تا ماں تیری قسم کھا کے کہتا ماں کی قسم کھا رہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بھی شک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مرغہ زبا کرنا بکرہ زبا کرنا جانور زبا کرنا بھی شک ہے ابھی ایک صاحب کا فون ویٹس ایپ پر سوال آیا تھا میرے پاس مولی صاحب اگر کسی ہندو بھائی کے عام دعوت کھانے گئے اور ہندو بھائی نے اگر مرغہ زبا کیا ہے ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں اللہ نے مان کیا ہے قرآن میں بھائی وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُذْغَرْ اسمُ اللَّهِ عَلَيِّ جس جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے مسلمانوں تم نہیں کھا سکتے مسلمان بھی اگر جانور زبا کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ اللہ کا نام لے کر زبا کرے اور غیر مسلم اگر مشرک ہے تو اس کے ہاتھ کا تو آپ کھائی نہیں سکتے وہ اللہ کا نام لے تب بھی بھی کھا سکتے ہیں ہاں اگر یہودی اور عیسائی ہیں اہلِ کتاب ہیں تو قرآن کے انتر اجازت دی گئی ہے اگر یہودی اور عیسائی اللہ کا نام لے کے زبا کرتے تو ان کے ہاتھ کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں لیکن اگر یہودی اور عیسائی کی علاوہ کسی اور دھرم کا ماننے والا ہے مشرک ہے تو اللہ کا بسم اللہ پڑھ کے بھی زبا کرے گا تب بھی آپ جانور نہیں کھا سکتے گوشت نہیں کھا سکتے مرگے آپ ریشنونٹ لگئے مرگا مل رہا ہے وہاں کھٹ سے کھانے لگے مرگے کی بریانی کھانے لگے پہلے پتہ کر رو مسلمان کا زبیہ ہے کہ نہیں مسلمانوں اتنے محتاط بنو احتیاط تو کھانے اور پینے میں کہیں پر بھی کچھ بھی مت کھان لیا کرو میں اسی لیے میں اپنی بات بتاتا ہوں اور اللہ تعالی ہم سب کو احتیاط کی توفیق دے میں ٹرین میں فلائٹ میں کہیں پر بھی میں نارویج نہیں کھاتا میں چکن نہیں کھاتا حالانکہ فلائٹ میں لکھا رہتا ہے فلائٹ میں آپ کبھی سفر کریں گے فلائٹ میں جو میلو ملے گا فلائٹ میں لکھا رہتا ہے کہ ہمارے یہاں جتنا بھی نارویج ہے وہ حلال ہے مگر میں اس طریقے کی چیزوں پر میں بھروسہ نہیں کرتا شک ہے میں نہیں کھاتا میں ویج کھانوں گا سبزی کھانوں گا دال کھانوں گا لیکن نارویج مرگے کا ایٹم یا مٹن نہیں کھانوں گا یہ احتیاط کرنی چاہیئے ہمیں اور آپ کو شرک یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور زباہ کیا جائے جب تک دنیا کے اندر شرک ہے تب تک دنیا کی اصلاح نہیں ہو سکتی اللہ نے فرمایا اپنے ایمان کی حفاظت کرو میرے بھائی آنے والا دور آ رہا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے یہی اینارسی اگر لاغو ہو گئی اور امید نہیں لگ رہی ہے کہ سرکار اپنے قدم پیچھے کرے جب تک یہ بل تھا تب تک تو ایک امید تھی کہ چلو بل ہے ویروت کیا جائے تو رک سکتا ہے لیکن بل پاس ہو چکا ہے راشت پتی کی سگنیچر ہو چکی ہے اب وہ سی اے بھی نہیں رہ گیا اب وہ سی اے بن چکا ہے اب امید بہت کم ہے اور سرکار بھی اسی لیے ابھی تھوڑا ڈھیل دے رہی ہے کہہ رہی ہے ہم اینارسی ابھی نہیں لاغو کرنے جا رہے ابھی ٹائم ہے تاکہ یہ جتنا ویروت کرنے والے ہیں یہ تھنڈے پڑ جائیں آج دلی کے اندر یہ سخت سردی کے موسم میں سردی بہت خطرناک پڑ رہی ہے اور دلی کے اندر تو بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے ابھی آج کی نیوز ہے کہ کل دلی کے اندر جو سردی تھی اور جو کورا تھا اور جو ٹھنڈک تھی ایک سو انیس سال کے بعد ایسی سردی پڑی ہے دلی اس کڑاکے کی سردی میں میرے پیارے بھائیوں دلی کے شاہین باگ میں مسلمان عورتیں اور دوسرے مذہب کی عورتیں بیچاری وہ بیٹھی ہیں اس سی اے کا ویروت کر رہی ہیں اینارسی کا ویروت کر رہی ہیں ہم اور آپ تو چینز اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہاں بیچاری وہ عورت ہیں اتنا ویروت ہو رہا ہے مگر اللہ اللہ کرے کہ یہ کانون واپس لے لیا جائے لیکن اگر واپس نہیں ہوا اور اینارسی ہوئی تو میں جو حالات دے رہا ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ایسا دن بھی آ سکتا ہے کہ چند ٹکے کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچ دیں اور اپنے چند ٹکے کے لیے اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام کو اور توشید کو چھوڑ کر کے دوسرا مذہب بھی قبول کر لے گریب ہے گریب آدمی ہے اس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ بیچارہ عدھکاریوں کو رشوت دے گا کہ کیا کرے گا اس کو سیدھا سا اور آسان سا راستہ یہ سمن میں آ رہا ہے چلو یار اسلام کو چھوڑ دو دوسرا مذہب قبول کرو اپنی جان بچا دے یہ حالات ہو سکتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت کرتے ہیں مگر یاد رکھو میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہے تاؤں کے دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو ایمان ہے میرے پیارے ساتھیوں ایک مسلمان رکھتا چلا رہے والا ہے بھئی میں سو دو سو پانچ سو روپیہ کمانے والا ہے اپنے بے اپنے بار بچوں کا کسی طریقے سے پیٹ بھر رہا ہے وہ وہ بیچارہ وہ گریب مزدور مسلمان بھی یاد رکھے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ زمین ہے نہ جائداد ہے نہ گھر ہے لیکن اس کے پاس دولت ہے تو اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اللہ نے فرمایا سوئے آل اگران کے اندر تیسے بارے کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا میرے وہ بمبے جو کبر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے جو شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے جو ایمان نہیں لا پائے کل اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس ایمان تو نہیں ہے ہمارے پاس دوہی تو نہیں ہے لیکن اے اللہ ہمارے پاس زمین بھر کے سونا ہے اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے ہم کو جہنم کی عذاب سے بچا لے اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ زمین بھر کے سونا ان کا قبول نہیں کرے گا میرے بندوں تمہارے پاس زمین بھر کے سونا ہے تو کیا ہوا اگر توہید نہیں ہے اگر ایمان نہیں ہے تو تمہاری نجات نہیں ہے تم جہنم کی آگ سے نہیں بچے اپنے ایمان کی حفاظت کرو میرے بھائیو آنے والا وقت ہمارے لئے بڑا بہت ہی مشکل وقت آ رہا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت کرو یہ توہید یہ ایمان یہ اتنی بڑی طاقت ہے میرے بھائیو اگر یہ طاقت ہمارے اندر ہے تو ہمیں موت سے بھی نہیں ڈرنا چاہیں موت سے بھی نہیں ڈرنا چاہیں موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لئے یہ تیار ہے جادوگروں نے اپنی اپنی رسیوں کو زمین پر ڈالا جادوگروں کی رسیاں ساپ بن گئے زمین پر چلنے لگے موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر گیٹر گئے پیچھے ہٹنے لگے اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ تم ڈرونے ہوں تم اپنی لاتھی کو زمین پر ڈالو موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی کو زمین پر ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی بہت بڑا ازدہہ بن گئی اجگر بن گئی بہت بڑا جو سب سے بڑا ساپ ہوتا ہے جس کو ازدہہ کہتے ہیں ازگر کہتے ہیں وہ بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی جب ازدہہ بن گئی تو ان جادوگروں کے جادو کی وجہ سے جو ساپ نظر آ رہے تھے ان سارے ساپوں کو نگل گئے سارے ساپوں کو ختم کر دیا اب جادوگر تو جادو کے فن میں ماہر تھے جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ نے جو دکھا رہا ہے وہ جادو نہیں ہے ہم نے جو دکھا رہا ہے وہ تو جادو ہے وہ تو نظر کا دھوکہ ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی قدرت ہے بلکہ وہ اللہ کی طاقت ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور فوراں وہ نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ آمنا بے رب موسیٰ و حارون ہم موسیٰ اور حارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں ہم موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں اب فیرون نے دیکھا کہ یہ تو پاسا پلڑ گیا ابھی تو یہ میرے آدمی تھے اب موسیٰ کے اوپر ایمان لیا ہے فیرون نے کہا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي أَلَّمَكُ بُسْسِحِرِ اے جادوگروں اس کا مطلب کہ تم موسیٰ کے ساتھی ہو تمہاری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے سے ساٹھ گاٹ تھی تم موسیٰ کے چیلے ہو موسیٰ تمہارا گروہ ہے اور اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے لَأُقَطْتِ عَنَّا عَيْدِيَكُمْ وَأَرُجُلَكُمْ مِنْ خِلَا اے جادوگروں میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا ایک ہاتھ کٹوں گا ایک پیر کاٹوں گا دائینہ ہاتھ کٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا بایاں ہاتھ کٹوں گا تو دائینہ پیر کاٹوں گا اے جادوگروں میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اور میں تم سب کو سولی بنچاہا دوں گا جان سے مارنے کی دمکی دیر آج کتنی دیر ہوا بھی ان کو کلمہ پڑے پانچ منٹ پانچ منٹ ہوا ہے کلمہ پڑے پانچ منٹ ہوا ہے اسلام قبول کیے ہوئے مگر اسلام کے اندر کتنا پاور ہے کتنی ہمت ہے کتنی طاقت ہے میرے پیارے سادھیوں جادوگر کیا جواب دیتے ہیں جواب ہو جواب دیتے ہیں فیرون کہتا ہے مام ڈالوں گا تمہیں قتل کرنوں گا سولی جڑا دوں گا جادوگر کیا جواب دیتے ہیں اے فیرون اگر تو ہمیں قتل بھی کر دے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں کوئی دم نہیں ہے ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے ہمیں کوئی تینشن نہیں ہے انا ایلا ربنا منقلیبون ہمیں ایک نتنے رب کے پاس تو جانا ہی ہے آج اگر تو ہمیں مار بھی ڈالے گا ہم موت سے نہیں ڈرتے انا نتمع اے فیرون ہمیں تو امید ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم سے پوچھا جائے گا تم کیا لے کر کے آئے ہو ہم کہیں گے اے اللہ کچھ نہیں لے کر کے آئے ہیں بس تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں اے اللہ ہم نوسا کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائے تھے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یہ ہوتی ہے توحید کی طاقت تو یہ بات یاد رکھو میرے بھائیو جب تک سماج سے ہم شرک کو نہیں ختم کریں گے سماج و سدھر نہیں سکتا ہے یہ پہلی چیز ہے جس کو ہمیں سماج کی اصلاح کرنے کے لئے ضروری ہے نمبر دو سماج کی اصلاح کرنے کے لئے دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج پہ در جائے تو سماج کے اندر معاشرے کے اندر اسلام کے نام پر اور دین کے نام پر جو نئے نئے کام ہو رہے ہیں ہمیں ان کاموں کو ختم کرنا پڑے گا جن کو شریعت میں بیداد کہا گیا اسلام کے نام پر کچھ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جب موزن آزان دے تم آزان کا جواب تو اور آزان کا جواب دینے کے بعد تم درود شریف پڑھو اور درود شریف پڑھنے کے بعد تم میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو یعنی دعا کرو اللہم رب پہا زیدہ و دیتامہ و صلاة القائمہ آت محمد علیہ وسیلتہ و صدیرہ و باس و مقام محمود علیہ و عطر تم یہ دعا پڑھو نبی نے تو یہ طریقہ ذکھایا مگر آج آزان کے پہلے درود شریف پڑھا جائے ابھی آزان دینے والا مائک پر آیا ہے آزان کے پہلے وہ درود پڑھنے لگتا ہے پوچھو یہ کہاں سے آیا ارے میں درود ہی تو پڑھ رہا ہوں کونسا غلط کام ہے اسلام کے اندر نئے کام نکالنے والے یہ کان کھول گر کے سن لیں اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے اور آج نہیں چودہ سو سال پہلے مکمل ہو گیا ہے چودہ سو سال پہلے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کہ اسلام کو مکمل کر دیا الیوم آکمل تو لکم دینکم وہ لوگوں میں نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے وہ اتمام تو علیکم نعمتی اور میں نے اپنی نعمت کو برتمام کر دیا ہے ورزیتولکم الاسلام دینہ اور اسلام کو میں نے تمہارے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے میرے پیارے ساتھیوں دین کے اندر نیا کام نکالنا اس کو بیدار کہتے ہیں اور جب تک بیدار سماج کے اندر ہیں تب تک سماج نہیں زدر سکتا ہے ابھی بارہ ربی اول کی تاریخ جب تھی اتفاق سے میرا ایک سفر تھا اور میں مالدہ میں تھا اس وقت آپ کے کٹیہار سے بہت زیادہ دور نہیں ہے مالدہ میں مالدہ میں گیا تھا مالدہ سے فرقہ میں سمجھتا ہوں کہ بائی روڈ تیس یا پہتیس کلومیٹر چالیس کلومیٹر کا سفر ہے چالیس کلومیٹر کا یہ سفر تیہ کرنے میں عام طور سے فور ویلر سے ایک گھنٹہ لگتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ یقین کیجئے مالدہ سے فرقہ جانے میں چار گھنٹے لگے پورا راستہ بلوک نوجوان لڑکیاں مسلمان لڑکیاں میکپ کر کے سج کے سمر کے گھروں سے نکل رہی ہیں مسلمان لڑکے نئینے کپڑے پہن کے ٹوپیاں لگا کے اور گاڑیوں میں کوبالیاں بجاتے ہوئے اور چھنڈے لیڑاتے ہوئے جا رہے ہیں پوچھو کیا ہے کہتے ہیں آج نبی کی پیدائش کا جسر منایا جا رہا ہے ہم نبی کی پیدائش کا جسر منای رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں اگر نبی کی private اور نبی سے پیار کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی پیدائش کا جسر منایا جائے اور اس طریقے سے منایا جائے جیسے آج منایا جا رہا ہے تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دو نبی سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا تھا نبی سے سب سے زیادہ محبت اگر کسی نے کی ہے تو نبی کے صحابہ نے کی ہے نبی کے صحابہ نے تو کبھی کوئی جنوس نہیں نکالا نبی کے صحابہ نے کوئی ڈی جے نہیں بجایا نبی کے صحابہ نے کوئی قوانی نہیں بجائی نبی کے صحابہ کے زمانے میں کوئی جھڑیاں نہیں لگائی گئی نبی کے زمانے میں عورتیں کبھی خبروں سے نگل کر کہ اس طریقے سے انہوں نے ایک کام نہیں کی اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم کرنے والے کون ہوتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں یہ بیدات ہے اور بیدات ہمارے مو پر مار دی جائے گی اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن جب حوض کوسر پر میں اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوسر کا پانی جب میں پلاؤں گا تو کچھ لوگ آئیں گے اور میں ان کو پانی جب پلانے لگوں گا تو فرشتے مجھے روک دیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے رسول ان کو پانی مت پلائیں اے اللہ کے رسول ان کو پانی مت پلائیں میں کہوں گا کیوں بھئی میں ان کو کیوں پانی نہ پلاؤں میری امت کے لوگ ہیں تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے یہ آپ کے امت کے لوگ تو ہیں لیکن انہوں نے آپ کے دین میں اتنے نئے نئے کام نکالے ہیں کہ انہوں نے آپ کے دین کو بالکل بدل ڈالا ہے اللہ کے پیارے نبی کو جب پتا چلے گا یہ بیداتی لوگ ہیں اور انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوفپن سوفپن لمن غیر عبادی ان لوگوں کو جہنم میں جہنم میں لے کے جاؤ ان کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے کے جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ہے اتنی خطرناک چیز ہے یہ بیدات میرے پیارے سلام سماج کے اندر سے جب تک بیدات ہیں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ کی شیرس آبادی آبادی میں بیدات بہت کم ہے لیکن یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ جہالت کی وجہ سے اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے بہت ساری قرآنیاں کہیں کہیں گاؤں میں پائی جا رہے ہیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہیں کہیں محرم پر تازیے بھی ان سب علاقوں میں نکل رہے ہیں اور اپنے کچھ نادان ساتھی بھی اس تازیے میں شاند نبی کے نواسے کی جانے کا گم منایا جا رہا ہے نبی کے نواسے کی شہادت کے گم کے نان پر تازیے نکل رہے ہیں اور جلوس نکل رہے ہیں اور ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں یہاں تو آلہ کیے ہیں اللہ کے پیارے نبی جلال محمد رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے آپ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ ہوں آخری سانسے لے رہے ہیں آپ کے بیٹے کی آخری سانسے چل رہی ہیں اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو گول میں لیے اور آپ کی ہان کو سانسو جاری ہے اللہ کی نبی ہیں صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کی نبی ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں اے اللہ کی نبی یہ آپ کی ہان کو سانسو کیوں بہ tenía ہے اللہ کے نبی ہوئے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں مگر کیا میں ایک انسان نہیں ہوں کیا میں ایک باپ نہیں ہوں ایک باپ کے سینے میں دھڑپنے والا دل اپنے بیٹے کے لیے رو رہا ہے یہ آنسو ایک باپ کے آنسو ہے ایک باپ کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے سے جا رہا ہے میں اپنے بیٹے کے جانے پر رو رہا ہوں اللہ کے نبی رو رہے ہیں اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں اللہ کے نبی روتے ہوئے یہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعَ وَالْقَلْبَ يَحْزُنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْزَا رَبُّنَا محمد الرسول اللہ کے تین وہ لوگوں کان کھول کر کہ سن لو میری آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں میرا دل میں بیٹے کے جانے پر بندین ہیں لیکن محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے میں اپنے بیٹے کے مرنے پر کوئی ایسا شبد بھی اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے میرا اللہ ناراض ہو جائے میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہوں یہ ہوتا ہے گم اس کو کہتے ہیں گم یہ نہیں ہے کہ آپ تازیہ نکالیں گم یہ نہیں ہے کہ جوان لڑکے اپنے سینے پر بلیڈ اور آرے چلا کر کے اپنے سینے کو زخمی کریں اور دنیا مذاب بنا لے کہ یہ ہے اسلام کے فالور یہ ہے اسلام کے ماننے والے میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں جو آج اسلام کے نام پر اسلام کے اندر شامل کر دی گئی ہیں یہ بدعات ہیں یہ خرافات ہیں یہ نئے کام ہیں اور جب تک اسلام کی صحیح شکل ہم سماج کے اندر نہیں لائیں گے سماج ہم نہیں سنا سکتا دو چیزیں ہو گئی تیسری چیز سماج کو صدارنے کے لیے تیسرا بہت ضروری اور اہم کام کیا کرنا ہے نماز کو قائم کائم نماز قائم کیے بغیر سماج نہیں سدر سکتے نماز کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے قرآن یمکیو کا ڈھارمہ پارا اٹھاؤ اللہ فرماتا ہے قد افلاح المومنون کامیاب ہیں میرے مومن بندے پھر ان مومن بندوں کی نشانیاں بتائی گئی ان کی سب سے پہلی نشانی یہ بتائی گئی کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں جو نماز کے اندر اللہ سے ڈرتے ہیں اور آگے کہا گیا والذیرہم علا سلواتہیم یحافظون کامیاب ہیں وہ لوگ جو نرانس کی حفاظت کرتے ہیں حفاظت کا مطلب سمجھتے ہیں میری یہ گھڑی ہے یہ سعودی عرب سے میں نے گھڑی لیتا ہے اس کو بولتے ہیں الفجر یہ دیکھنے میں معمولی سے گھڑی لگ رہی ہے لیکن اس کی قیمت 3500 روپی 3500 کی ملتی ہے سعودی عرب اب ضائع تھی بات ہے گھڑی 3500 روپی کی بھی آتی ہے میں اپنی گھڑی کا پرچار نہیں کر رہا ہوں معاف کیلے مثال دے رہا ہوں اب یہ گھڑی ظاہر تھی باتیں ٹیمتی ہے تو میں اس کو سمال کر کے رکھوں گا بھئی یہ گھڑی کہیں کھو نہ جائے موبائل ایک ہزار کا بھی آتا ہے ایک لاکھ کا بھی آتا ہے آئی فون ایک ہزار کا موبائل ہے آپ پاکٹ میں کہیں پر بھی رکھ لیتے ہیں لیکن یہ ایک لاکھ کا موبائل ہے تو اس پر پانچ سو روپی کا تو آپ کور لگاتے ہیں بچے کے ہاتھ میں نہیں جاتے کہیں توڑنا دے کہیں گرنا جائے سامان جتنا ٹیمتی ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں نماز اتنی ٹیمتی چیزیں کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندے نماز کی حفاظت کرتے ہیں گھر پر ہے تب بھی نماز پڑھتے ہیں سفر پہ چلے گئے ٹرین میں ہے تو ٹرین میں بھی وہ انتظار کرتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا اگر گاڑی اسٹیشن پر دین تک ہو گئی ہیں تو وہی پر مسئلہ بچھا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں اگر اسٹیشن پر نہیں ہو گئی ہیں تو ٹرین میں ہی کسی طریقے سے نماز پڑھنے کا انتظام کرتے ہیں سردی کا موسم میں صبح صبحے رہے فجر کی ازان کی آواز ان کے کانوں میں پڑھتی ہے وہ بستر چھوڑ کر کے رضائی چھوڑ کر کے لحاق چھوڑ کر کے کمبل چھوڑ کر کے سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ نماز کو قیمت ہی سمجھتے ہیں وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں نرسی کو لے کر ہم اتنے پریشان ہیں سی اے کو لے کر ہم اتنے پریشان ہیں لیکن نماز میں آج ہم بھی آج بھی ہم انہیں پیچھے ہیں جتنے ان ساری چیزوں کے پہلے تھے آج بھی مسجدیں بھیران ہیں آج بھی مذہبیں کھالی ہیں اور آج بھی مذہبوں کے لئے فجر کی نماز بھی چلے جاؤ تو چار پانچ پیچارے بڑے ساٹھ ستر والے ہی نماز پڑھنے کے لئے ملیں گے نوجوان آپ کو فجر میں نہیں ملے گا اوہ میرے پیارے بھائیوں یہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے یہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے یہ نماز میرے نبی کا سکون ہے اللہ کے نبی کو جب کوئی ٹینشن ہوتی تھی کوئی پریشانی ہوتی تھی حضرت حضیفہ رسی اللہ و تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کے اوپر اِذَا حَزَبَهُ عَنْهُنْ سَلْتَ جب اللہ کے رسول کے اوپر کوئی پریشانی آتی کوئی ٹینشن آتی اللہ کے نبی نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے نماز کرونے لگتے ہیں غزوِ خندق کے موقع پر دشمنوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اثر کی نماز چھوڑ جاتی ہے اور اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ سورج ڈوب جاتا ہے اللہ کے نبی جلدی کسی کے لئے بدعا نہیں کرتے تھے مگر آج میرے نبی کی اثر کی نماز چھوڑ گئی اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں لان اللہ ملالہ قبورہم و بلوکہم نارا ان سے لڑائی کرنے کی وجہ سے ہماری اثر کی نماز چھوڑ گئی اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بردے ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بردے ان کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز ہماری اثر کی نماز چھوڑ گئی اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی نماز نماز کی پابندی کیے بغیر سماج نہیں صدر سکتا ہے میرے نماز یہ جو موائل کا گلت استعمال ہو رہا ہے یہ جو گندگی آ رہی ہے سماج میں اس کے اوپر بھی کنٹرول اگر پانا ہے تو نماز کی پابندی کرے جب آدمی نماز کی پابندی کرے گا تو پاک رہے گا کپڑا بھی پاک رکھے گا بہت ساری گندی عادتوں سے بچے گا اسی لئے اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ نماز تم کو بے حیائی سے روکتی ہے گندے کاموں سے روکتی ہے گل کاموں سے روکتی ہے اور جانتے ہو بے نمازی کا انجام کیا ہونے والا ہے ایک سچا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں سعودی عرب کی سرزمین سعودی عرب کی سرزمین پر دو نوجوان لڑکے کار سے جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں سعودی عرب کی سرکیں بہت اچھی ہیں وہاں گاڑی جو ہے سو سے کم کی سپیڈ میں تو چلتی نہیں ہے سو ڈیڑھ سو ایک سو بیس کی سپیڈ سے لوگ کار چلاتے ہیں ابھی تو تھوڑا حکومت میں ہاں ٹائٹ کر دیا ہے حکومت میں تھوڑے قانون لاغو کر دیئے جگہ جگہ کی سپیڈ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ابھی تک اس قانون کے پہلے تک سعودی عرب میں لوگ ڈاڑی بہت تیز چلاتے ہیں وہ دونوں نوجوان لڑکے کار سے جا رہے ہیں جوان کون ہیں گاڑی ویسے ہی نوجوان لڑکے تیز چلاتے ہیں دیڑھ سو کی سپیڈ سے کار چلا رہے ہیں کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کار لڑ جاتی ہے اور ان دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا تو بہت انتفال ہو جاتا ہے ایک لڑکا بچ جاتا ہے ایک لڑکا بچ جاتا ہے لیکن اسی بھی آخری سانسے چل رہی ہیں آخری سانسے چل رہی ہیں جب ٹریفک پولیس والے اس نوجوان لڑکے کے پاس پہنچتے ہیں جو آخری سانسے لے رہا ہے اور سوچتے ہیں کہ اس کو ہسپیٹل میں لے کر جائیں تو وہ نوجوان لڑکا جو اپنی آخری سانسے لے رہا ہے وہ جبلا پنے موں سے نکالتا ہے وہ کہتا ہے فی سکر فی سکر اور یہ کہنے کے بعد وہ مر جاتا ہے ٹریفک پولیس والے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ فی سکر کہہ گرگی کیوں مرائے یہ مرنے کے پہلے فی سکر کیوں گہ رہا تھا ٹریفک پولیس والے اس علاقے کے ایک بڑے عالم کے پاس پہنچتے ہیں اس علاقے کے ایک بہت بڑے عالم کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں شیخ صاحب ایسا ایسا مسئلہ مارے سامنے آیا ہے ایک لڑکا مر رہا تھا اور مرنے کے پہلے وہ فی سکر کہہ رہا تھا کیا مطلب اس بات کا عالم صاحب نے کہا کیا تم نے قرآن کا انتیز ماں پارا نہیں پڑا کیا تم نے قرآن کا انتیز ماں پارا نہیں پڑا اللہ فرماتا ہے سورہ مددسر کے اندر کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے پوچھیں گے ماں سلک گنفیم سکر اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں گے جہنم کا ایک نام سکر بھی ہے سکر کا مطلب ہوتا ہے گڑھا کیونکہ جہنم بہت گہری ہے اس لیے جہنم کا ایک نام سکر بھی ہے اے جہنمیوں تم جہنم بھی کیوں گے جہنمی جواب دیں گے قَوْلُمْ نَكُمِنَ الْمُسَلِّمِ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پہلا جواب یہی دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے عالم صاحب نے کہا وہ لڑکا جو مر رہا تھا وہ لڑکا جو آخری ساسے لی رہا تھا وہ نماز سے دھو تھا وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا جب اس کی موت کا ٹائم آیا فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچے تو اس کو انساف ہوا کہ ہار تو میں سکر میں جانے والا ہوں ہار تو میں جہنم میں جانے والا ہوں اس لیے اس کی زمان پر یہ کلمات جاری ہو گئے اور وہ فی سکر فی سکر فی سکر کہہ کر کے دنیا سے چلا گیا میرے پیارے بھائیوں نماز کی پابندی کرو نماز کا اعتمام کرو میری پیاری ماں و بینوں آپ بھی نماز کا اعتمام کرو نہیں مولی صاحب آپ کو کیا معلوم ہم بہت بزی آدمی ہیں ہم کو دکان پر بیٹھنا رہتا ہے ہم نماز پڑھیں گے تو دکان پر کون بیٹھ لے گا کتنا نقصان ہو جائے گا آپ کی دکان چلو حساب لگاتے ہیں پانچ ٹائم کی نماز میں دکان عام طور سے دس بجے کے پہلے تو نہیں کلتی آج مارکٹ میں تو فجر کی نماز میں تو دکان نہیں فجر کی نماز سے تو دکان کا کوئی مطلب ہی نہیں اب بچی چار ٹائم کی نماز چار ٹائم میں بھی بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں جو رات میں سات بجے آٹھ بجے بند ہو جاتی ہیں یعنی آپ چاہے تو عشاء کی نماز آرام سے پڑھ سکتے ہیں اب بچی تیر ٹائم کی نماز زہر، اثر اور مغرب ایک نماز میں کتنا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا چلو آدھا گھنڈا کا ٹائم مان لیتے ہیں کہ ایک نماز میں آپ کو آدھا گھنڈا کا ٹائم دے گا جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا جو اللہ آپ کی دکان چلا رہا ہے جو آپ کو روزی دے رہا ہے آپ کے بال بچوں کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے آپ کی سانسیں چلا رہا ہے اس اللہ کی عبادت کے لیے آپ کو چوبیس گھنٹے میں دیڑ گھنٹا اپنی دکان چھوڑ کر کہ اس کی بارگاہ میں جانے کو تیار لیں میرے پیارے ساتھیوں یہ دیڑ گھنٹا تو آپ اپنی دکان چھوڑ کر کہ آپ نماز میں جائیں گے اللہ کی قسم آپ کی دکانداری میں کوئی کمی نہیں آئے گی آپ کو اللہ اور برکت دے گا اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈھنٹ مدینہ کے اندر چلے جاؤ مدینہ کے اندر چلے جاؤ مسجد نبی کے سامنے بہت ساری دکانیں ہیں لیکن جیسے ہی آزان کی آواز آتی ہے حیاء علیہ السلام کی آواز آتی ہے وہ ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں وہ سارے شٹر گل جاتے ہیں وہ سارے لوگ میں سعودی عرب میں جب دوہزار سبترہ میں میں گیا مدینہ کے اندر میں نقاب کی دکان پر گیا نقاب نیرات میں اور نقاب مجھے پسند ریا گیا میں اس نقاب والے سے میں نے کہا ٹھیک ہے تم یہ نقاب مجھے دے دو اتنے میں آزان کی آواز دے اس نے کہا ماف کیجئے اب نماز کے بعد آپ کو لگا دیں سامان میں تیہ کر چکا ہوں لینے والا ہوں پیسہ میرے پاس ریڈی ہے ہو سکتا تھا میں اس کی دکان پر فیر نہ جاتا میں کئی نور چلا جاتا لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اس نے کا نئی صاحب ازان ہو چکی ہے اب دکان میں سامانہ پنیز رکتا نماز کے بعد آگا یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر یہ ہوتی ہے نماز کے بعد اسی لئے اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَا میرے بندے ہم تُس سے روزی کا سوال نہیں کرتے نَحْنُوا نَرْزُقُكَا ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں وَلَعَاقِبَةُ لِلْتَقْوَى اپنے اندر تقوی پیدا کرو تمہارا انجام بہتر ہوگا نماز کی پابندی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ تیسری چیز ہے جس کے بغیر ہم سماج کی اسلام نہیں کر سکتے سماج کو نہیں صدار سکتے نمبر چار سماج صدارنے کے لیے چوتھا کام چوتھی چیز مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے کٹیہار کا کیا معاملہ تھا بنارس میں جب حالات بگڑ گئے نارسی کو لے کر کے دو دن انٹرنیٹ بند تھا اور دو دن تک لوگوں کے واتسپ بند تھے فیس بوک بند تھے مجھے میرے ایک دوست نے بتایا مولی صاحب موبائل کے دکان پر مسلم لڑکیاں نقاب پہنے ہوئے آ رہی ہیں اور موبائل دیکھر کے دکاندار سے کہتی ہیں بھئیہ یہ دیکھو میرا انٹرنیٹ کیوں نہیں آ رہا ہے دکاندار کہتا ہے سرکار نے بند کر دیا ہے تو دن تک انٹرنیٹ نہیں چلے گا نہیں بھئیہ ہم سے پجاس روپی ہے تمہاری چارج کا پیسہ لے گا میرا نٹ چھالو کر دو ذرا سوچو کہ انٹرنیٹ کے بغیر آج لڑکیاں اور لڑکیاں ایک گھنٹہ ایک منٹ بھی رہنے کے لیے تیار پتہ نہیں کس کا واتسپ آ جائے پتہ نہیں کس کا میسیج آ جائے اپنے دوستوں کے اور اپنے بھائیوں کے میسیج کے لیے اور ان کے واتسپ کے ہم اتنے پریشان ہیں انٹرنیٹ سے ہمیں اتنی محبت ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے بھی تو ایک میسیج ہمیں اور آپ کو دیا ہے اور وہ میسیج اس قرآن مجید کی شکل میں اس قرآن کی شکل میں اللہ نے چودہ سو سال پہلے ہمیں اور آپ کو دے دیا ہے اور یہ میسیج صرف ہمارے لیے نہیں ہے معاف کیجئے یہ میسیج صرف ہمارے لیے نہیں ہے یہ میسیج تو ساری مانوطہ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ہے اللہ فرماتا ہے شہر رمضان اللہ ذیہ انزل فیہ القرآن قدل لناس و بینات من الہدہ والفرقان یہ قرآن تو رمضان کے مہینے میں اتارا گیا اور یہ قرآن قدل لناس یہ پوری انسانیت کے لیے پوری مانوطہ کے لیے مار درشق ہے پوری مانوطہ کو صحیح راستہ دکھار آئے اس قرآن کے ساتھ آج مارا کیا سالکھ ہے کتنے لوگ آج قرآن پڑھتے ہیں کتنے لوگ آج قرآن پڑھتے ہیں واتس اپ ایک دن کے لیے بند ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں مگر قرآن کو ایک بار بھی کھولنے کے ہمیں فرصت نہیں واتس اپ پر اسٹیٹس لگا رہے ہم ناج کا گانے کا لڑکیاں اپنا لگا رہی ہیں اس اسٹیٹس پر اگر قرآن کی کوئی آیت لگا دو تو جتنے لوگ اس اسٹیٹس کو دیکھیں گے اور قرآن کو سنیں گے اتنا سباب تمہارے بھی نام عمال میں لکھا جائے مگر نہیں ہمیں تو موبائل کا غلط استعمال ہی کرنا ہے بس قرآن سے آج ہم دور ہیں میرے پیارے ساتھ ملی صاحب نماز میں قرآن پڑھا رہے ہیں تھوڑی سی لمبی اگر تلاوت ہو گئی تو ہم نماز کے بعد ملی صاحب سے کہتے ہیں ملی صاحب آپ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں تھوڑی ہلکی پڑھیں حالانکہ ملی صاحب نے نماز میں قرآن ہی پڑھا ہے مگر ہم قرآن سے اتنے دور ہیں کہ ذرا سا اگر لمبی تلاوت ہو جائے تو ہمیں بھاری گزرنے لگتا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ قرآن تو وہ کتاب ہے اللہ کہتا ہے لو انزلنا حاضر قرآن آلا جبل لرعیتہو خاشم متصدئم من خشیت اللہ اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتانا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے رزا رزا ہو جاتا پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا آج وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس قرآن ہم پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے اس قرآن پر ہم گور کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کسی شاعر میں بڑی اچھی بات کہی ہے کہا کہ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں یہ قرآن ہماری الجھنوں کی کتاب ہے ہمارے سواروں کا جواب ہے ہماری سمسیاؤں کا سمادھان ہے جو دنیا میں کہی آپ کے سوال کا جواب نہیں ملے گا وہ اس قرآن کے انتر ملے گا جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے اس بیماری کا علاج اس قرآن کے انتر ہے ہم نے کیا کیا بچہ بیمار ہو گیا مولی صاحب کی پاس گئے مولی صاحب نے قرآن پڑھ کے دم کر دیا پھوک دیا ہم نے قرآن کو اتنا ہی سمجھا ہے ٹھیک ہے قرآن شفا ہے قرآن برکت والی کتاب ہے مگر قرآن ہماری بیماریوں سے بڑھ کر کے ہمارے آتما کے اندر ہماری روح کے اندر اور ہمارے اخلاق کے اندر جو گرندگیاں پائی جاتی ہیں قرآن بیماریوں کا علاج ہے قرآن برائیوں کا علاج ہے قرآن کے اندر حسد کا علاج ہے قرآن کے اندر بکس کا علاج ہے قرآن کے اندر لالچ کا علاج ہے قرآن کے اندر دل کی اور روح کی ماریوں کا علاج ہے میرے پیارے ساتھیوں اس قرآن کو پڑھو سمجھو نصیت حاصل کرو اور قرآن کو روزانہ اگر اللہ نے آپ آپ کو اردو نہیں آتی ہے بنگلہ تو آتی ہے بنگلہ تو آتی ہے بنگلہ آپ لکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں آج الحمدللہ بنگلہ زبان میں بھی قرآن کے ترجمے ہو چکے ہیں اور قرآن کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے قرآن کا انواد ہو چکا ہے آپ بنگلہ زبان میں کوئی قرآن کی تفسیر لے آئیے اور تھوڑی تھوڑی روزانہ آدھا ہی گھنٹہ سہی لیکن آپ روزانہ قرآن پڑھئے جب تک اس قرآن کے ساتھ ہم تعلق مضبوط نہیں کریں گے یا رکھیے سماج نہیں زدر سکتا ہے سماج کی اسلام یہی وجہ ہے کہ قیامت دن اللہ کی رسول شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ تَفَدُوا حَازَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا قیامت دن اللہ کی رسول کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا میری قوم نے قرآن کو لپیٹ کر گھرت دیا تھا میری قوم قرآن کو چھوڑا کرتی تھی لیکن قرآن کو پڑھا نہیں کرتی تھی قرآن سے نصیت حاصل نہیں کیا کرتی تھی کبھی قرآن کو پڑھو تو ایسا لگے گا قرآن میں ہماری بات ہو رہی ہے قرآن میں ہماری بات ہو رہی ہے اور ایک آیت ہے قرآن کی بڑی عزیب و غریب آیت ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكُرْكُمْ اَفْلَا تَعْقِبُونَ میرے بندوں ہم نے ایسی کتاب تمہاری تک اٹھا ہی ہے جس کتاب کے اندر تمہارا ذکر کیا گیا ہے جس کتاب کے اندر تمہیں بیان کیا گیا ہے جس کتاب کے اندر تمہارا ذکر کیا گیا ہے اس آیت کو پڑھتے پڑھتے حضرت احنب بن قیض رحمت اللہ علیہ اس آیت کو جب انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا اے اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے تلاش کرنے لگے دیکھیں میرا ذکر کہاں ہے تلاش کرتے کرتے اس آیت تب پہنچے میرے کچھ بندے وہ بھی ہیں جو راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور صبح صبح اپنے اللہ سے اپنے رفضیں معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں کہا نہیں اتنا نیت تو نہیں ہوں میں اتنا تحجد پڑھنے والا تو میں نہیں ہوں یہ میرے بارے میں نہیں ہیں پھر اور آگے بڑے اللہ قرآن ایک جگہ فرماتا ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے لئے تیار کر کے رکھا ہے کہا اللہ میں اتنا بدنصیب بھی تو نہیں ہوں میں اتنا بڑا کافر بھی نہیں ہوں میں اتنا بڑا مشرق بھی نہیں ہوں یہ آیت تو میرے بارے میں نہیں ہے پھر اور آگے بڑے اللہ نے فرمایا سوریان فعال کے اندر وآخرین عطرفو وآخرون عطرفو بسنوبہم میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں میرے کچھ بندے سے بھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں خلطو عملا صالحاں وآخر سجیہ وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں اور کچھ ہونا کے کام بھی ان سے ہو جاتے ہیں اصل اللہ وآنیتوب علیہیم لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ اللہ ضرور قبول کرے گا جب اس آیت پر پہنچے حضرت حنب بن قیس نے کہا اے اللہ یہ میرے بارے میں ہے میں نے پا لیا اے اللہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں میں بہت نیک بھی نہیں ہوں میں بہت برا بھی نہیں ہوں میرے عمل ملے جوئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں قرآن دو کتاب ہے جس میں اگر ہم غور کریں ہمارا ذکر کیا گیا ہے آؤ ہم یہ وعدہ کریں اور یہ یہاں سے یعظم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہمیں ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا ہی سہی لیکن ہم اس قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کتنی چیزیں ہو گئی چار چیزیں ہو گئی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے چھے چیزیں اور بیان کر کے میں بات اپنی ختم کرتا ہوں تھوڑا مختصر کر دیتے ہیں یہاں سے چار چیزیں سماج کو صدارنے کے لئے چار چیزیں ہو گئی نمبر پانچ سماج کو صدارنے کے لئے پانچویں چیزی ہے میرے پیارے زیادیوں کہ سماج کو اگر صدارنا ہے تو سماج کا ایک بہت ہی اہم طبقہ ہوتا ہے نوجوانوں کے جس سماج کے نوجوان نہیں صدریں گے وہ سماج کبھی نہیں صدر سکتا ہے کسی سماج کو برباد کرنا ہو اس کے اوپر ایٹم بم گرانے کی ضرورت نہیں اس کو مشین گنگ سے بھجنے کی ضرورت نہیں بھوننے کی ضرورت نہیں بس اس قوم کے نوجوانوں کو خراب کر دو انہیں گندی فیلموں کی عادت ڈروا دو انہیں نشے کا عادی بنا دو وہ قوم آرٹومیٹک تباہ ہو گئے اور آج افسوس کی بات ہے ہمارا نوجوان شہر ہو کے دہا تھو شراب کا عادی ہمارا نوجوان ہے زنہ کا عادی ہمارا نوجوان ہے بے حیائی اور بے غیرتی میں ہمارا نوجوان آگے ہے اور جب سے جب سے موبائل اور انٹرنیٹ آم ہوا ہے گندی فلمیں اور میرے سیریز اور بے خدا سیریل آج ہمارا نوجوان کسرت سے دیکھ رہا ہے میرے نوجوان ساتھیوں اپنی جوانی کو برباد مک کرو اپنی جوانی کو برباد مک کرو یہ جوانی کھانے پینے اور موج مستی کرنے کے لئے نہیں ہیں یہ جوانی اللہ کے آگے سر جھکانے کے لئے بھی ہے اللہ کی قسم اگر تم نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کسایا دے گا ان خوش نصیب بندوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا وشاہ بنشاہ فی عبادت اللہ جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے میرے نوجوان بھائیوں میری نوجوان بہنوں آپ اپنی جوانی کو گندے کاموں میں اور لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے دوستی کرنے میں اور گل فرنڈ اور وائی فرنڈ بنانے میں مت گزارو اللہ کو کیا جواب دوگے اللہ کو کیا جواب دوگے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنی آبروں کی حفاظت کرو اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کر کے رکھو بیٹیاری آتیو آج فیس بک پر بہت سارے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو بھائی بہن کہنے کر کے دوستی کر لیتے ہیں اور پہلے بہن مناتے ہیں اور اس کے بعد I love you I miss you اس طریقے کے میسے بھی دیجنے لگتے ہیں یاد رکھو فیس بک پر کوئی لڑکی آپ کی بہن نہیں اور میں اپنی بہنوں سے نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ فیس بک پر کوئی لڑکا لاکھ ہے کہ میں آپ کو بہن سمجھتا ہوں وہ آپ کو بہن نہیں سمجھتا ہے وہ آپ کا بھائی نہیں ہیں یاد رکھو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ چچا کی لڑکی بھی آپ کی بہن نہیں کھالا کی لڑکی بھی آپ کی بہن نہیں ہے رشتے کے درام سے ٹھیک ہے آپ کے چچا کی لڑکی آپ اس کو بہن کی طرح کہتے ہیں لیکن اسلام کی اور شریعت کے حساب سے چچا کی لڑکی اور کھالا کی لڑکی اور مامو کی لڑکی آپ کی بہن نہیں ہیں آپ جب وہ لڑکی بڑی ہو جائے جوان ہو جائے تو وہ آپ سے پردہ کرے گی وہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں آئے گی وہ آپ سے پردہ کرے گی یہ اسلام سکھاتا ہے میری بہنوں آج اس نوجوان نسل نے جو حالات پیدا کر دیئے ہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا کرتا ہے ٹک ٹاک پر مسلمان گھوں کی لڑکیوں کے ویڈیو آئے ہیں مسلمان لڑکیاں اور نقاب پوچھ لڑکیاں اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب ان نقاب پوچھ لڑکیوں کے ساتھ ہمیں ایسے لڑکے بھی نظر آتے ہیں جو مسلمان بھی نہیں جو مسلمان بھی نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ گھومیں تو صحیح اور جائز ہے لیکن آپ سوچو کہ ایک غیر مسلمی لڑکا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی دوستی اور پیار کے چنگل میں خسا لے اور آپ کی آپوں کے ساتھ وہ کھلوار کرے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو بے سہارا چھوڑ کے چلا جائے آپ کی عزت کے ساتھ کھیلے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں ہمیں آج ٹک ٹاک پر ایسے بھی ویڈیوز ملتے ہیں اور ایسے ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ برکا پہنے والی اور مسلمان گھروں کی لڑکیاں مسلمان گھروں کی لڑکیاں وہ اس طریقے کے بےہودہ اور غلط کاموں میں بیزی ہیں میرے پیارے نوجوان ساتھیوں اس جوانی کا اللہ کو آپ کو حساب دے میری نوجوان بہنوں آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے یہ جوانی کہاں گزاری ہے اس جوانی کو اس جوانی کو مگر اسی کو کنٹرول کرنا ہی تو اللہ نے اسی پر تو جنت کا وعدہ کر کے رکھا ہے اس جوانی کو کنٹرول کرو اپنے موبائل کا غلط استعمال موبائل کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہو آج علماء کے بیانات موجود ہیں آج قرآن کی تلاوتیں پہترین تاریو کی آواز میں موجود ہیں آپ موبائل کے ذریعے وہ بھی سن سکتے ہو وہ بھی دیکھ سکتے ہو آپ جس چیز کی عادت ڈالوگے اس چیز سے آپ کا دل لگ جائے گا آپ تقریر سننے کی عادت ڈالوگے آپ علماء کے بیان سننے کی عادت ڈالوگے آپ قرآن کی تلاوت کی عادت سننے کی عادت ڈالوگے آپ کے دل کو وہی اچھا لگے گا لیکن آپ ننگی تصویریں دیکھیں گے بلو فلمیں دیکھیں گے فلمیں دیکھیں گے بالیوٹ کے گانے دیکھیں گے وہ چیزیں آپ کو اچھی لگیں گے آپ کا دل اسی کا عادی ہو جائے گا میرے نوجوان ساتھیوں آپ جب تک نہیں ستریں گے میری نوجوان بہنوں آپ جب تک نہیں ستریں گی تب تک مات کیجئے سماج نہیں ستر سکتا ہے یہ پانچ چیزیں ہو گئی ہم اور آگے بڑھتے ہیں نمبر چھے سماج کو ستھارنے کے لیے چھٹی چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں سماج کی آدھی آبادی عورتوں پر ہوتی سماج کو اگر دو نصر میں ڈیوائٹ کر دیا جائے آدھی آبادی مردوں کی ہے آدھی آبادی عورتوں کی ہے پھر ان عورتوں میں ان عورتوں میں عورت بہن بھی ہوتی ہے عورت بیمی بھی ہوتی ہے عورت بیٹی بھی ہوتی ہے اور عورت ماں بھی ہوتی ہے اسی لیے کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کری ہے کہ عورت آدھی ہوتی ہے دنیا کی آدھی آبادی عورت ہے اور واقعی آدھی آبادی کو جنم دینے والی بھی عورت ہے جب تک عورت نہیں صحیح ہوگی سماج صحیح نہیں ہو سکتا ایک اچھی ماں نہیں ہے سماج صدر نہیں سکتا ایک اچھی بیٹی نہیں ہے سماج صدر نہیں سکتا جب تک عورتوں کے اندر صدار نہیں آئے گا سماج نہیں صدر سکتا ہے میری پیاری نو بہنوں آج مریم کے جیسی عورتوں کی ضرورت ہے مریم کے جیسی عورتوں کی ضرورت ہے مریم چھوٹی سی بچی ہے چھوٹی سی بچی ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام جو اُن کے خالو ہیں وہ مریم کی پرورش کر رہے ہیں اور مسجد کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام رہتے ہیں اور محراب میں اپنی بھانجی کو لٹا کر کے گئے ہیں آٹھ سال کی دس سال کی مریم ہے چھوٹی بچی ہے اور مسجد میں لٹا کر کے گئے ہیں جب حضرت زکریہ علیہ السلام محراب کے اندر آتے ہیں مسجد کے اندر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں مریم کے پاس پھر رکھا ہوا ہے انار کا موسم نہیں انار ہے سیدھ کا موسم نہیں سیدھ ہے عام کا موسم نہیں عام ہے حضرتِ زکریہ سوال کرتے ہیں یا مریم و انہا لکی حاضر اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے لڑکی کے پاس موبائل کہاں سے آیا یہ آپ کی ذمہ داری ہے پیارے ساتھیوں یہ آپ سوال کریں لڑکی گھر سے کالج کے نام پر نکلیے لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ کٹھی ہاری سٹیشن پر کسی لڑکے کے ساتھ ہو رہی ہے پتہ یہ چلا کہ وہ کسی ریسٹورنٹ یا اپنے بوائی فرنٹ کے ساتھ ناشتہ کر رہی ہے پتہ یہ چلا آپ تو اتنی نام سے بیٹھیں کہ میری لڑکی تو کالج میں پڑھنے کے لیے گئی ہے میری لڑکی تو سہلی کیا گئی ہے پتہ یہ چلا کہ آپ کے لڑکی اپنی عزت و آبوں کے ساتھ کسی کو کھیلنے کا موقع دے رہی ہیں یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا حضرت مریم جواب دیتی ہے یہ پھل اللہ تعالی کی طرف سے بطور کرامت آیا ہے یہ پھل اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب پھل دیتا ہے حضرت زکریہ نے سوچا جب میری بھانجی کو جب حضرت مریم کو اللہ تعالی بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو ستر سال کے اسی سال کے بڑے کو اولادوں کیوں نہیں دے سکتا ہے خنالی کا دعا نہ کری یا رب ہو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا اور کہا اے اللہ رب حبلی ملتوں کا ذریعتم طیبہ اے اللہ تو میری بھانجی کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو اے اللہ تو اسی سال کے بڑے کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے میری ماں و بہنوں اگر بننا ہے تو مریم بنو ابھی پچیس دسمبر کی تاریخ آئی کرسمس کا تحباب منایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدایش کا جشن منایا گیا حضرت آؤ ہم ترام میں دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ میں اللہ نے اپنے حکم سے بغیر باپ کے اور بغیر مرد سے ملے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت مریم کو حاملہ اللہ کی حکم سے وہ حاملہ ہو گیا اللہ کے حکم سے فرشتے نے ان کے اندر روح ہوگ دی اور ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پلے لگے بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا تو جو پرسو پیڑا ہوتی ہے جو پیدائش کے ٹائم کا درد ہوتا ہے جسے انگریزی میں لیبر پین بولتے ہیں جسے اردو میں درد سے بولتے ہیں جسے ہندی میں پرسو پیڑا بولتے ہیں جب وہ درد محسوس ہو حضرت مریم کو حضرت مریم ایک پیڑ کے قریب پہنچی ایک خجور کا پیڑ تھا وہی بیچاری درد سے تڑپ رہی ہیں اور کوئی دائی نہیں ہے کوئی بچے کی پیدائش کرانے والا نہیں ہے حضرت مریم پیڑ کے پاس پہنچی حضرت مریم کو فکر اس دات کیے کہ کل جب بچہ پیدا ہوگا اور لوگ مجھ سے سران کریں گے اے مریم تیری تو شادی نہیں ہوئی تھی یہ بچہ کس کا ہے اس بچے کو میں کس اس بچے کا باپ کس کو بتاؤں گی کل لوگ میرے کرکٹر پر سوال اٹھائیں گے میں کیا جواب دوں گی کہتی ہے اللہ تُو نے مجھے موت کیوں نہیں دے دی میں مر کیوں نہیں گئی میں ختم کیوں نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت مریم کو بکارا کہا ہے مریم درو نہیں قد جعل رب کی تحتر کی سریعہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے نیچے مہر جاری کر دی ہے پانی کا انتظام کر دیا ہے وہ حسی علیہ کی بجزن نخلا اور اے مریم یہ جو خجور کا پیڑ تم کو نظر آ رہا ہے اس خجور کے پیڑ کو پکڑ کر کے ہلاو تو تمہارے اوپر پکی ہوئی تازہ خجونیں گلے گی تو ساکی تعالیٰ کی روتبن جنیہ پکی ہوئی تازہ خجونیں تمہارے اوپر گلے گی اللہ نے کھانے اور پینے کا انتظام کر دیا حضرت مریم نے بچے کو جنم دیا جب بچہ پیدا ہوا اب ذرا بھور اس سے سننا حضرت مریم اپنے بچے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر کے اپنے سماج میں آئی اپنے قوم کے پاس قانو یا مریم لقد جیتی شیطن فریعہ قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ مریم کی کون میں بچہ ہے کہاں کہ اے مریم یہ اتنا بڑا پاپ انہیں کیسے کر دیا یا اختہارون اے حارون کی بہن دیکھو بھائی کا نام لے رہے ہیں بہن غلط کام کرتی ہے تو بھائی بھی بدنام بھائی کا نام لیا کہا اے حارون کی بہن ماں کانا ابو کمرہ سوئی ہوا ماں کانا دھونوں کے بغیہ تیری ماں بھی بدچلن نہیں ہے تیرا باپ بھی بدکار نہیں ہے تو ایکنا بڑا باپ کیوں کہ پتا یہ چلا بھائی اگر صحیح ہو باپ اگر صحیح ہو ماں اگر صحیح ہو تو لڑکی کے بھگڑنے کے چانسیں بہت کم ہوتے ہیں لڑکیاں تب ہی بھگڑتی ہیں جب گھر میں بھائی گڑھ بڑھ ہو باپ گڑھ بڑھ ہو یا ماں گڑھ بڑھ ہو یہ بھی پتہ چلتا ہے حضرت مریم نے کہا کچھ نہیں بولی اللہ نے منع کیا تا بولنا نہیں اشارہ کر دیا بچے کو تر حضرت مریم نے بچے کی تر بھی اشارہ کر دیا قانو کیفا مکلیم من کانا علمہ دی صبیہ قوم کے لوگوں نے کہا مریم ہمیں علو بنا رہی ہو اس بچے زم کیا بات کریں تم جواب دو بچہ کیا بولے گا لیکن اللہ تعالی نے حضرت مریم کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے بچے کو بھی زبان دے دی اور وہ دودھ پیتا بچہ وہ ماں کی گول میں بچہ بول پڑا طال انی عبداللہ اوہ لوگو میری ماں کے کیریکٹر پر شک مت کرو قال انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ عیسیٰ ہوں آتانی القتاب اللہ تعالی مجھے نبی بنانے والا ہے اللہ تعالی اپنی کتاب انجیل میرے اوپر اتارنے والا ہے وَجْعَلَنِي نَبِيَّا اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی بے گناہی تثبوت اپنے ماں کی گود میں دے دیا میری پیانی ماں و بہنوں اگر بننا ہے تو مریم بنو اگر بننا ہے تو فیرون کی بیلی حضرت عیسیٰ کی طرح بنو جو بیچاری جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آتی ہے تو فیرون ان کے اوپر زنگ کرتا ہے سنو و زتم کرتا ہے اور ان کو اپنے محل سے نکال کر کے زنجیروں میں جگڑ دیتا ہے مگر اللہ کی بوبندی اللہ سے دعا کرتی ہے ربی جب ربی بگی اندک بیتن فی الجنہ اے اللہ میں نے تیری توحید کے لیے اور تیرے اسلام کے لیے اور تیرے ایمان کے لیے اے اللہ میں نے فیرون کا محل چھوڑ دیا اے اللہ تو مجھے جنت میں فیرون کے محل سے بہتر محل اتا فرما اور اے اللہ وَنَجِّرِي مِن فِرَعُونَ وَعْمَلِهِ مجھے فیرون سے نجات عطا فرما وَنَجِّرِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما فیرون کے محل کو چھوڑ دیا عیش و آرام چھوڑ دیا کس کے لیے؟ اسلام کے لیے میری پیاری مو بہنوں عورت جب تک نہیں صدرے گی عورت جب تک اپنی زلان پر کنٹرول نہیں کرے گی عورت جب تک شرم و حیاء کا پیکر نہیں بنے گی عورت جب تک مریم نہیں بنے گی عورت جب تک فاطمہ نہیں بنے گی تب تک سماج نہیں صدر سکتا ہے عورت بلوں آپ سے لوگ کہتے ہیں کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے عورت بہت کمزور ہوتی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ عورت بہت مضبوط ہے اگر عورت کمزور ہوتی تو دنیا کا سب سے مشکل کام اللہ نے عورت کے لیے نہ بنایا بچے کو جنب دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہمارے عورت کے بس کی بات تو نہیں ہے یہ کام اگر کرویے تو عورت کرویے عورت مضبوط ہے اسے کمزور کون بناتا ہے شیطان بناتا ہے اگر اسی عورت کے اندر ایمان پیدا ہو جائے شرم پیدا ہو جائے حیاء پیدا ہو جائے وہ اسلام پر جلے وانی بن جائے تو اللہ کی قسم اس سے زیادہ طاقت ملکہ حضرت حاجرہ کا نام سنایا آپ نے حضرت حاجرہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے جب ان کے شوہر نے ان کو مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین میں چھوڑا تھا تو حضرت حاجرہ نے اپنے شوہر سے بس ایک ہی سوال کیا تھا کہا تھا اے میرے سرطان کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں بیاب ہو گیا سرزمینیں دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے تھوڑی سی خجور ہے تھوڑا سا پانی ہے جب اس عورت کو پتا چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہتی ہیں ایزن لا يزیعن اللہ وبردہ اے میرے سرطان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ جا سکتے ہیں اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا میری پیاری باو بینوں یہ حاجرہ ہیں حاجرہ بنو مریم بنو یہ محبت کے چکر میں یہ نوجوان کسی نوجوان نے موبائل پر آپ کو میسج کیا اور کہہ دیا کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں پیار کے اور محبت کے فندے میں نفسنا محبت ایک ہی ہوتی ہے اور وہ شادی کے بعد ہوتی ہے جو محبت جو محبت اور لب اور پیار کے نام پر آپ کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی بات کر رہا ہے وہ معاف کیجی آپ سے محبت نہیں کر رہا ہے وہ آپ کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے ہوشیار ہو جاؤں میری بہنوں اور سماج کو پاکیزہ اور پاکدامن عورتوں کی آج ضرورت ہے جب تک عورتیں نہیں صدریں گی سماج چھے چیزیں ہو گئی چار چیزیں ہو رہے آنکر پہ بات کر رہا نمبر ساتھ سماج کو صدھارنا چاہتے ہو اپنے اخلاق کو صدھاؤ اخلاق کو صدھارو زبان بات بات پر گالی بکرے ہو گندی گندی باتیں کر رہے ہو بھائی بھائی کی زمین ہرپنا ہے ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہو اخلاق جب تک نہیں صدھرے گا تب تک سماج نہیں صدھر سکتا ہے میرے نبی نے لوگوں کو اخلاق کی تلوار سے مارا تھا اخلاق کی تلوار سے لوگوں کا دل جیتا تھا کسی شاعر میں بڑی بیاری بات کہیں کہا ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا میرے نبی نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کا دل جیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں سماج کو اگر صدھرنا ہے تو اخلاق کو صدھرنا پڑے گا اخلاق کو صدھرے بغیر ہم یہ سماج نہیں صدھر سکتا ہے نمبر آٹھ سماج کو صدھرنے کے لئے آٹھوی چیز میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ذمہ داری کیا ڈالی ہے کہ جو اسلام ہم نے تم کو دیا ہے اسلام کی اس شما کو تمہیں دوسروں تک پہنچانا ہے اسلام کی یہ روشنی تمہیں دوسروں تک پہنچانی ہے آج ارسوس کی بات ہے ہمارے ہندو بھائی ہمارے قڑوس میں رہتے ہیں ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں ہم نے کبھی ان کو اسلام کی دعوت لیا آج انٹرنیٹ پر ہمارے نبی کا نام لے کر کہ لوگ گالی دے رہے قرآن کو گالی دے رہے اسلام کو گالی دے رہے ہیں میرے قیانے ساتھ کیوں کیوں کیونکہ انہوں نے نبی کے مقام کو نہیں سمجھا ہے انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے جو نبی کے مقام کو سمجھ لے گا وہ کبھی نبی کو گالی دے دو سال پہلے ساؤٹھ انڈیا میں ایک کمپٹیشن رکھا گیا اس کمپٹیشن میں غیر مسلموں کو انوائٹ کیا گیا اور سب سے کہا گیا کہ آپ اللہ کے نبی کے جیون کے اوپر کوئی مضمور لکھئے کوئی تحریر لکھئے بہت سارے غیر مسلموں نے اس میں حصہ لیا جس دن انعام کا اعلان کیا گیا اسٹیج سجایا گیا پروگرام کیا گیا تو اس کمپٹیشن میں سب سے پہلا انعام ایک لڑکی کو ملا غیر مسلم لڑکی کو اس لڑکی کا نام پکارا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے سب سے اچھا مضمور لکھا ہے اللہ کے نبی کے جیون پر آپ نے سب سے پیاری بات لکھئے آپ کو پہلا انعام کوئی بڑی چیز انعام میں دی گئی تھی کہا کہ آپ آگر کہ اپنا انعام لے جاؤ وہ لڑکی اسٹیج پر آئی اس نے سارے لوگوں کا شکریہ آدھا کیا لیکن کہا ماف کیجئے آپ نے مجھے انعام کا حق دار سمجھا میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں لیکن میں یہ انعام نہیں لے سکتی کہا کیوں تم نے یہ مضمور لکھا ہے تمہاری محنت ہے اور ہمارا اصول ہے ہم نے پہلے سے اعلان کیا تھا جو سب سے اچھا مضمور لکھے گا اس کو ہم انعام دیں گے تم انعام کیوں نہیں لے رہی ہو اس لڑکی نے جو جواب دیا ہے جواب ہم سب کے غور کرنے کے اس لڑکی نے کہا جب میں اپنے پیارے نبی کی زندگی پر آپ نے کہا کہ مضمور لکھو جب میں پیارے نبی کی زندگی پڑھ رہی تھی پڑھتے پڑھتے میں کلمہ پڑھ چکی ہوں میں مسلمان ہو چکی ہوں میں اسلام لڑا چکی ہوں اور آپ کا کمپٹیشن مسلمان کے لیے نہیں ہے غیر مسلموں کے لیے ہے لہٰذا اس انعام پر میرا ہاتھ میرے پیارے بھائیو ایک غیر مسلم لڑکی نے نبی کے جیون کو پڑھا نبی کی زندگی کو پڑھا اسلام اس نے قبول کر لیا میرے عزیز ساتھیوں آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ہونے کے لاتے ہم اپنے نبی کی صیرت کو دوسرے تک پہنچائیں ہم اسلام کو دوسرے تک پہنچائیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے یہ ہمارا فرض ہے اللہ نے فرمایا تو یہ آٹھویں چیز ہے جب تک یہ کام ہم نہیں کریں گے سمال دیس ادھر سکتا ہے دو چیزیں اور بیان کر کے انشاءاللہ ہم اپنی بار ختم کریں گے نمبر نو سمال کو صدارنے کے لیے نوی چیز یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سمال صدر جائے تو سمال کے اندر مسلمانوں کے اندر جب تک ایک تعلیم ہے انتحاب نہیں آئے گا جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تب تک سمال نہیں صدر سکتا ہے ہمارے نبی ہمیں ایک کرنے کے لیے آئے تھے یہ الگ بات ہے کہ آج ہم فرقوں فرقوں میں بٹے ہیں تولی تولی میں بٹے ہیں مسلق مسلق میں بٹے ہیں اور اندرے بٹے ہیں این آرسی آئی ہے سی اے بی آیا ہے اس پر بھی آج مسلقی فرقہ پرستی کی بات ہو رہی ہے ابھی کل مجھے وانٹ سر پر ایک صاحب نے ایک تصویر بھیجی ہے ہمارے یو پی کے اندر ایک جگہ ہے پیلی بھی پیلی بھیت کے کچھ علماء نے میں نام نہیں روں گا ایک خاص مسلق کے علماء نے وہ لیٹر لکھا ہے اور لیٹر نے لکھا ہے کہ ہمارے مسلق کے مسلمانوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے سی اے بی یا این آرسی سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اس سے ڈر اگر کسی کو ہونا چاہیے تو وہاں بھی ہونا چاہیے اتنے برے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ دے ہدایت دے وہ مسلق مسلق کھیل رہے ہیں میرے بھائیوں ختم کرو اور میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اس سرکار کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جن منتری کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں پردان منتری کا کہ چلو آپ نے جو یہ ظالمانہ قانون نکالا ہے اس سے کم سے کم اتنا فائدہ ہوا ہے آج پوری قوم ایک ہو چکی پوری قوم آج ایک ہو چکی اور کھڑی ہے ایک ساتھ آج الحمدللہ دلی کے اندر ہم نے دیکھا ممبری کے اندر ہم نے دیکھا مہلور کے اندر ہم نے دیکھا حیطرابات کے اندر ہم نے دیکھا کہ سارے مسلق کے مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہمیں ملایا ہے آج ہم آج ہم لوگوں کو توڑنے کا کام نہ کریں وَذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُ مَعْدَانِ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے ابتحاد و اتفاق کے بغیر سماج نہیں صدر سکتا ہے نو چیزیں ہو گئی نمبر دس لاشت اور آخری چیز جو بیان کر کے ہم بات اپنی ختم کرنے جا رہے ہیں سماج کو صدارنا ہے سماج کی اصلاح کرنی ہے دسمی چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم اور آپ دنیا کا حق ادا کریں بچوں کا حق ادا کریں بیوی کا حق ادا کریں لیکن دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں دنیا پرست نہ بنے دنیا کی محبت اتنی زیادہ اپنے دل میں پیدا نہ کریں یا اللہ کو بھول جائیں اس لئے اللہ قرآن میں کہتا ہے تم دنیا میں رہ کر کہ آخرت کی تیاری کرو ولا تنزا نصیب کا مرد دنیا تم دنیا کا حق ادا کرو تم بھی بچوں کا ادا کرو لیکن تم آخرت کو مدبولو تم اللہ کو مدبولو تم آخرت کا حق ادا کرتے رہو تم اللہ کا حق ادا کرتے رہو آج مسلمان کمائی کرتا ہے سوچتا ہے جلدی سے امیر ہو جاؤں حرام کمائی کر سود کھا رہا بیاج کھا مہگا موبائی لینا ہے مارا روجوان بھائی جاکر کے سٹا کھیلنے لگتا ہے جوا کھیلنے لگتا ہے حرام ہے سٹا کھیلنا جوا کھیلنا اگر آپ کو آخرت کا ڈر ہے اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر ہے دنیا کے چند تکے کے سامان اور دولت کے لیے میرے بھائیو حرام کمائی کو اپنے پیٹ میں مت ڈالو اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کمائی ڈالو آخر کے فکر کرو دنیا پرست مت بنو اسی لئے اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی آخرت کی آخرت کی محبت اور آخرت کی طلب اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے جان اللہ ہو لینا ہو کی قلب ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو تمام پریشانیوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے سماج کی اصلاح کے تعلق سے یہ دس اہم باتیں ہم یہاں کے سامنے رکھی ہیں آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کو ایک سوال آیا ہے گروپ لون لینا جائز ہے یا نہیں ہے گروپ لون کیا ہوتا ہے دیکھئے ساموہی طور پر لون لیں یا انفرادی طور پر لون میں اگر یہ شرط ہے آپ ہم سے ایک لاکھ لیں گے لوٹانا آپ کو ایک لاکھ دس ہزار پڑے گا تو یہ بیاج ہے تو بلکل ہرام ہے بلکل ہرام ہے پیسے پر پیسے دینے اور لینے میں یہ شرط لگانا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے اور آپ لوٹانایں گے تو زیادہ دیں گے اسی کا نام انٹرسٹ ہے اسی کا نام بیاج ہے اسی کا نام سود ہے اور یہ کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی آج کل ایک کوئی ایپ آیا ہے جس کا نام دھنی ایپ ہے شاید آپ نے بھی نام سنو گا دھنی ایپ ہم نے بنارس میں دیکھا کہ جگہ جگہ اس کا وہ لگا ہوا ہے یعنی بینر لگا ہے اور وہ معمولی یعنی آئیڈک گروپ دینے پر آدھار کارٹ دینے پر اور بینک کی پاسمک دینے پر وہ لون دے رہا ہے اب نوجوان ہمارے بہت سارے موائل لینا ہے کوئی سامان لینا ہے ایک لاکھ ڈرڈاک دس زار پجاز زار اسے جا کر کے لون لے لیتے ہیں اور پھر بیاج کر دیتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو سود دینا بھی حرام ہے سود لینا بھی حرام ہے اللہ کے نبی نے سود کھانے والے پر کھرانے والے پر لکھنے والے پر گواہی دینے والے پر سب پر اللہ کی لعنت کی ہے آپ میں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سود کو کوئی حلقہ گناہ مت سمجھئے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے برابر قرار دیا ہے تو اس سے بجئے میرے بھائیو آپ تھوڑی مشکل اٹھا لیجئے پریشانی اٹھا لیجئے لیکن اللہ اس میں برکت دے گا لیکن آپ اگر آج آپ نے بیاج لے کر کے اور بیاج دے کر کے آپ نے لون لے کر کے کام شروع کیا ہے اللہ کی برکت سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے بچوں کے پیٹ میں کوئی اور سوال لے یہودی کا جو کٹا ہوا کوئی کھانا جائز بولے لیکن اس کا پیچھے نماز ہو سکتے ہیں نہیں نہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں یعنی یہودی اور عیسائی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کے ہاتھ کا زبا کیا ہوگا تم کھا سکتے ہو مگر اس میں بھی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ جو جانور زبا کریں گے اس پر اللہ کا نام لے گے تب کھا سکتے ہو اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر زبا کریں حرام ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر زبا کریں حرام ہے یا اللہ کا نام نہ لے تب بھی حرام ہے تو یہ میں نے اس لیے یہ مسئلہ بتا دیا کہ بہت سارے بھائی اگر سے سوال کرتے ہیں کہ ہندو کی ہاتھ کا کھا سکتے ہیں گری تو وہ حرام ہیں لیکن اہل کتاب پہلی یہودی اور عیسائی کا جائز ہے لیکن ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے وہ تو کافر ہیں وہ تو کافر ہیں یہ جب تک وہ ہمارے نبی پر ایمان نہ لے آئے کلمہ نہ پڑھ لے وہ کافر ہیں لیکن عام کافروں سے وہ الگ ہے ان کو کچھ چیزوں میں ان کا مسئلہ آلا ہے بلکہ جواب جاتے دو آپ اتنا دیرے سے کیوں ایک سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر کسی مسجد کے بجلی کا میٹر نہیں یعنی ہم اس کو سیدھے سیدھے یہ کہہ رہے کہ چوری کی بجلی جل رہی ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ میں تو دیکھئے چوری کی بجلی سے مسجد میں یا گھر میں بجلی چلانا یہ حرام ہے اس کا حرام ہونا ایک الگ میٹر ہے اور وہاں پہ نماز کا پڑھنا ایک الگ میٹر ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کا گناہ پڑھے گا اس لیے کوشش اس بات کی کیجئے کہ آپ جل سے جل اس مسجد میں میٹر لگوائیے اس لیے کہ مسئلہ نماز کا ہے مسئلہ عبادت کا ہے اپنے گھر میں بجلی چوری کرنا حرام ہے اللہ کے گھر میں بھی حرام ہے لیکن مسجد میں چوری کی بجلی جلانا یہ اور بڑا گناہ ہے یاد رکھیں اس بات کو تو اگر کوئی ایسی مسجد ہے تو جل سے جل میٹر کا کرنکشن لے کر کے وہاں لگا لیں اگر نماز پڑھ رہے تو نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن اس کا گناہ پڑھتا رہے گا جب تک وہاں سے بجلیاں صحیح نہیں کرنے اگر قسمت میں جنت اور جنم لکھا رہے تو عبادت کرنے سے کیا بدل جائے گا ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ جنتی ہے یا کسی کی تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ جہنمی ہے تو کیا عبادت کرنے سے اور عمل کرنے سے بدل جائے گا تو ایک بات یاد رکھیں کہ تقدیر میں ہر آدمی کی تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے وہ کتنے سال کے دنیا میں زندہ رہے گا وہ کتنی روزی پائے گا تقدیر الگ ہے تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عمل کرنا چھوڑنا ہماری تقدیر میں جنتی لکھائے کے لیے ہم بھی نہیں جانتے ہیں ہمیں عمل جنت والا کرنا ہے اور اللہ کے رسول ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا تو مرنے کے کچھ ٹائم پہلے وہ ایسا کام کر دیتا ہے یا ایسی بات بول دیتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلائے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ نے دعا ہم کو سکھائی ہے کہ ہم دعا کیا کریں اللہ سے کہ اے اللہ تم ہمیں نیک خاتمہ کی توفیق دے یا ہمارا خاتمہ ایمان پر دو اس لئے کہ پوری زندگی نیکی کر کے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کا خاتمہ گڑڑ ہو جاتا ہے تو تقدیر پر محروسہ کر کے عمل نہ کرنا یہ غلط ہے تقدیر ہماری لکھی ہے تائے ہے لیکن ہماری تقدیر میں کیا لکھائے یہ ہم نہیں جانتے یہاں ہمیں نیک عمل کرتے رہنا چاہیے لیکن وہ بدلے گا نہیں تقدیر نہیں تقدیر میں جو اللہ کیلئے لکھائے تقدیر کب بدلتی ہے حدیث میں آیا کہ دعا کے ذریعے تقدیر بدلتی ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری تقدیر میں یہ بھی لکھتا ہے تم دعا کرو جو تو ہمارے تقدیر بدلتی ہے سوال یہ ہے کہ ایک جانور میں سات آدمی حصہ دے سکتا ہے گائے میں سات آدمی اور اونٹ میں دس آدمی حصہ لے سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بوجود ہے ایک آدمی چاہے تو کر سکتا ہے سات آدمی ترکی تو گونجائش ہے اگر مانچ آدمی حصہ لینا چاہے ایک گائے میں بڑے جانور میں سات تو میکسیمم ہے سات سے آٹ نہیں ہو سکتے سات سے چھے ہو سکتے ہیں سات سے پانچ ہو سکتے ہیں اکیرہ ایک آدمی یہ دس جانور چاہے تو گلوانی کر سکتا ہے اپنی داکر کی حصہ سے لیکن ایک جانور میں بڑے جانور میں سات لوگ حصہ لے سکتے ہیں جی جو داری اٹھاتے ہیں دیکھیں دیکھیں کسٹ پر کوئی سامان لینے کے بارے علماء نے خاص طور سے عرب کے علماء کا جو فتوہ میں نے اس بارے میں پڑھا ہے انہوں نے یہی فتوہ دیا ہے کہ اگر مانگو بائک ہے بائک کی نارمل قیمت ہے ساٹھ ہزار روپی بہت گوھر دنیا ہے بائک کی نارمل قیمت ہے ساٹھ ہزار روپیے لیکن اگر آپ قسط پر لیتے ہیں اور بائک والا آپ کو پیسٹ ہزار میں دے رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہے نگت کی قیمت الگ ادھار کی قیمت الگ اگر پہلے سے تیہ ہے سامان کی تو یہ غلط نہیں ہے وہ آپ کو ایک فیسلیٹی دے رہا ہے کہ آپ بائک کی قیمت دس قسطوں میں بارہ قسطوں میں دیں تو جائز ہے لیکن اس میں اگر یہ شرط ہے کہ آپ اگر ٹائم پر آپ نے پیمنٹ نہیں کیا تو ہم آپ سے اتنا انٹرسٹ لیں گے تو یہ حرام ہے تو اب زیادت بات ہندوستان میں تو چکری بھی فائنس کمپنیاں ہیں وہ تو یہ شرط لگاتی ہی لگاتی ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پر قسط نہیں دی تو آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے گا تو یہاں بچنا چاہیے یہاں قسط پر سامان لینے سے بچنا چاہیے میں نے سنا ہے کہ بڑی گاڑیاں آپ کیش نہیں لے سکتے بولے ہو لینا ہے اسکورپیو لینا ہے آپ کیش نہیں لے سکتے تو جہاں مجبوری ہے فائنس پر لینے کی آپ وہاں فائنس پر سامان لیجئے اور وہاں بھی آپ اس بات بھی کوشش کیجئے کہ کس آپ بلکل سمیل پر دیجئے انٹرسٹ نہ دینا پڑے اس لئے کہ انٹرسٹ کی وجہ سے وہ چیز حرام لیتا ہے